آپ کا حلقہ کونس ہوگا کہاں سے الیکشن لڑے ہیں خان صاحب نے تو مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کو پارٹی نے کہا ہے میں نے کہا ہے جی مجھے پارٹی نے کہا ہے تو اس نے کہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو لڑنا چاہیے تو خان صاحب کی خواہش ہیں میرے لئے حکم کا درجہ رکھتا ہے تو جو بھی پارٹی جو بھی حلقہ دیگی میں اس پہ اچھا سر رانہ سناولہ صاحب نے کہا لے ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر بقیادہ طور پر دوائی دی جا رہی ہے یہ ایسی بات کوئی سپلائر ہی کر سکتا ہے اگر وہ سپلائر ہیں تو پھر تو شاید اس کے پاس ہوں گے کوئی شادت جی مروہ صاحب آشیب شاہین صاحب بھی خان صاحب سے ملاقات کرنے کے آپ دونوں کی کٹھے ملاقات ہوئی یا علیہ دا علیہ دا ملاقات ہوئی نہیں ملاقات کے وقت وہ موجود تھے تو کیا صلح صفائی ہوئی ہے کوئی آپس میں صلح صفائی میں نہیں کرتا ہوں خان صاحب کی صحت کے حالے سے کیا کہیں گے صحت کیسی تھی اور ان کا کونفیڈن خان صاحب جو ہیں چشمہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا انہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور ڈارک بلو کلر کی جرسی انہوں نے ان کے اپنے شرٹ کی اوپر پہنی ہوئی تھی بڑے مطلب یہ ہیں کہ تین دفعہ آلکار آیا جیل کا کہ جی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں اور بیٹھے رہے ہیں تو خان صاحب جو ہیں آج کھل کے بولے معیشت پہ فرن پالیسی پہ کیسز پہ پارٹی کے امور پہ ایک بات انہوں نے کہی بابانگے انہوں نے کہا سب کو پتا چلنا چاہیے کہ پاکستان تحریکی انصاف کے تمام ٹکٹ عمران خان دے گا کوئی اور شخص کے پاس اختیار نہیں ہے لہذا یہ سب کو کلیر ہونی چاہیے کہ ٹکٹ کوئی نہیں دے سکتا ہے سوائی عمران خان کے اور ٹکٹ جو ہیں میرٹ پہ دیے جائیں گے جو اشخاص دوسری پارٹی اسے بابانگے انصاف میں اس کو کہا رہے ہیں اس سوالے سے خان صاحب سے بات ہوئی کہ کیا اگلہ لائے عملی ہے خان صاحب نے آپ کو کہا کوئی ایسا کرائیٹریو میں نے پانچ نام سبمٹ کیے جو آ رہے ہیں ایک شخص کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے ان کی توہین نہیں کروں گا پبلک میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا چار لوگوں کو انہوں نے خون شامدید کہا میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ لوگ غیر مشروع طور پہ آ رہے ہیں لیکن پارٹی میں کچھ لوگ اپنے ان نئے آنے والوں کو اپنا پارٹی میں حریف سمجھ کے شاید کچھ مضائمت کریں تو انہوں نے کہا کہ کیبی کے حوالے سے علی امین خان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا اور میں پارٹی ڈسیپلن کی اس موقع پہ قطعا کسی کو خلاف وردی کی اجازت نہیں دوں گا خان صاحب رہا نہ ہوئے تو کیا وہ امران خان صاحب جیل سے الیکشن ڈڑیں گے میرا خیال ہے کہ خان صاحب رہا ہوں گے مربت صاحب وہ جو ایک بندہ ہے جو آپ نے بتایا خان صاحب نے نام سندھ فرمایا سے وہ کس پارٹی سے کہیں ملانف حضر رمان صاحب تو نہیں تھے جواب کا دوسرا حصہ سنا بھی پھر بھی آپ سوال کر رہے ہیں میں نے کہا ان کی حیاء رکھنے کے لئے ان کا نام میں نہیں بتایا کس پارٹی سے یہ بتا دیں کوئی اشارہ نہیں دیں گا تو آپ نے آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کو یہ بتایا کہ ایک بندہ شامل ہوئے اور منڈے کو آپ دوبارہ شامل کر رہے ہیں تو خوش ہوئے شاباز تھے ہم دیکھیں پانچ لوگو کی فیرست میں ایک پہ خان کا ادھر تھا جو میں نے بتا دیا کہیں وہ تو نہیں جو بڑا نام آپ کہہ رہے تھے کہ بڑا نام آنے والا ہے نہیں سارے بڑے نام ہیں سر سننے میں آرکھ وادشدی صاحب نے بھی بیان دیا ہے کچھ دن پہلے کہ میں سکھا میں پاکستان پارٹی میں نہیں ہوں میں دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کروں گا تو اس میں وہ نام تو نہیں گئی یہ تو بیسیت پی ٹی آئی ترجمان تو یہ بات میں نہیں کرتا ہوں لیکن میں اپنی ذاتیہ حیثیت میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ قطعا ناقابل قبول ہیں ہمیں کوئی فواد چودری ہر وہ شخص جس نے خان کو برے وقت میں چھوڑا ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری رنگز میں دوبارہ کڑے ہو سکتے ہیں اگر کوئی ان کو واپس لا رہا ہے تو سب سے پہلے ان کو ہم سے لڑکے آگے جانا پڑے گا اس وقت اڈیالہ جیل میں ساری قیادت موجود ہے جو کہ تقریباً پانچ چھے لوگ سینئر سارے موجود ہے سینئر قیادت موجود ہے تو لگتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو کٹھا کیا جا رہا ہے کوئی گھچڑی پاک رہی ہے کوئی ڈیال کی طرف کوئی باتیں چاہیے گی نہیں ڈیال پہ بھی میری ان سے سوال ہوا انہوں نے کہا جی کوئی ڈیال دیکھیں انہوں نے ایک چیز پہ بڑی مطلب ہے کہ خوگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کے ارٹیکر بھی کہہ رہے ہیں اور صوبائی حکومتیں بھی کہہ رہی ہیں کہتے ہیں یہ لیول کے ارٹیکر لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ کل ہی آپ نے ہمارے ڈوگر صاحب اور علی نواز آوان صاحب کو گریفتار کیا انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا یہ عدالت کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ادھر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف نون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے پاکستانیوں کو انہوں نے کہا یہ نہیں بھولنا چاہیے بارال ان تمام باتوں کے باوجود بھی خان پر امید ہے خان چاہتے ہیں کہ ہم قانونی اور آئینی اور سیاسی سٹرگل جاری رکھیں کنونشن کے حوالے سے ان سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو باتیں ہیں وہ آپ کور کمیٹی میں اٹھا لیں میں کور کمیٹی میں اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا اگلے افتے آپ آئیں گے تو اس پہ میں فیصلہ دوں گا پروس صاحب یہ نون لیگ والے اور یہ پی ٹی آئی والی پی ٹھوری پیپل پارٹی والی منتی کرتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے آپ کون سے چینل سے ہیں اچھا 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 یہ آپ لوگوں کا ترجمان ہے چلے مجھے اب بات کرنے دیں نا نا ابھی آپ نہ کریں پھر میں صلاح جاؤں گا آپ نہ کریں ایک سوال آتے ہے سوال کرو سوال یہ کہ اگر کوئی نہ ہو تو عمران خان کے ساتھ صرف میں ہوں گا اور صرف عمران خان ہوگا چلیں جواب بھی آگیا پرس کانفرنس بس آنے ہی والی ہے اور اگر بل فرض آ گئی تو علی نوازمان پر بھی ایسی کانٹا لگے گا جو فواد چودری اور دیگر پر لگا کانٹا ہر وہ سخص پہ لگے گا جو خان کی توہین کرے گا آپ کو مار پیٹ ہوتی ہیں آپ مجبور ہوتے ہیں آپ پرس کانفرنس کر رہے ہیں لوگوں نے کیے ہیں آرام سے بیٹھ جائیں لیکن جو شخص خان کے خلاف جو ہیں وہ جس طرح فروخ حبیب نے کیا تھا وہ خان کے خلاف جب غلازت کے ڈیر اگلیں گے تو پھر ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا سر بتائیے گا کہ اور سیز کے حوالے سے خان صاحب نے کوئی بات اور سیز کا شکریہ دا کیا میں نے ان کو کہا کہ اور سیز نے بڑا احترام بڑا پیار محبت دیا یوکی پی ٹی آئی کو انہوں نے شاباس دی میں نے ان کے کارکردگی کی تعریف کی اور خان صاحب نے جو ہے میری بھی کارکردگی کو سرحا کہ آپ گئے اور بڑے ٹو دی پوائنٹ میں نے ان کو کہا کہ لوگوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن سے ایک مہینے پہلے آنا ہے انہوں نے کہا ہے یہ اس بات کو آپ نے مزید پیلانا ہے تاکہ دنیا بر سے اور سیز پاکستانی الیکشن میں آ کے اوٹ ڈال سکے تینکیو اللہ آپ کو